دوسرے صوبوں کے مقابلے میں ہمارے صوبے کا وسیع وریز بارڈر ایدھر سے ایران ایدھر سے افغانستان جو جو دوستوں نے روشنی ڈالی ایدھر سے امریکہ تو بہت ساری قوتیں بہت سارے ایلیمنٹس ایدھر کام کر رہے ہیں کمپیرٹیوی آپ دیکھیں قدرے دوستوں نے کہا کہ دوسرے صوبوں کے مقابلے میں اس چیزے میں بالکل مطمئن ہوں اپنی ٹیم سے مطمئن ہوں اپنی کار کردگی سے مطمئن ہوں حالات بالکل ٹھیک نہیں کہہ سکتے لیکن میں مایوس نہیں ہوں جانب اسپکر سیکرٹیرین کلنگ کے حوالے سے بڑے افسوسناک واقع ہوئے ہیں ونیو بھی بھی ہوئے گلگز بلستان میں بھی کوئٹا کو آج کل بیٹل سٹی بنایا ہوا ہے باہر کے کچھ لوگ آیاں کے واردہ دیکھ کر کے چلے جاتے ہیں کچھ لوگ پکڑی بھی گئے جس سلسلے میں میں شیعہ برادری کو داد دوں گا سلام پیش کروں گا میری عمدردیاں ان کی ساتھ ہے جس صبر کا جس تحمل کا اس نے مظاہرہ کیا ہے اور جو دہشت گردوں کو جو ہماری مشترے کا دشمن ہے جس طرح اس نے اس کو میسیج دیا ہے کہ ہم ساری ادھر اقوام برادر ہیں اور آپ جو کچھ کرتے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں جو آپ کے مقاصد ہیں ہم آپ کو جانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے اس کو یہ میسیج دیا کہ یہ آپ کی شکست ہے جانب اس فکر افغانستان ہیران باہر کے لوگ یہ انڈین کونسلیٹز جہاں کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں ہم ان سے کوئی قلعہ نہیں ہے یہ ایک فطری عمل ہے ہم جو بھی کمزوری ان کی دیکھیں گے ہم وہاں جائیں گے جو ہماری کمزوری دیکھیں گے وہ اس طرف آئیں گی ضرور ہمارے بلوستان کے اندرونی حالات کے کریئٹر کون ہے ہمارے بچوں کے ہاتھ میں بندو کس نہیں اللہ نظر کس کا سٹوڈنٹ ہے سنگت سنا کس کا سٹوڈنٹ ہے جلیل ریکی کو کس نے اس ڈگر پہ ڈالا جناب اس پکر یہی لوگ کچھ قوم پرستی کی شکل میں آج کل ہماری گورنمنٹ کی مخالفت کرتے ہیں تو غلاپن کا سیاست نہیں چلے گا ہماری بچوں کی جوانیاں چھنی اپنے گھروں سے محروم رہے ماں باپ کی شفقت سے محروم رہے وہ اپنے مشن پر لگے رہے آج کل بھی لگے ہوئے وہ جتنے استادوں نے ان کو کہا ہے ان کے استاد مینگل صاحب کہیں بیزنجو حاصل صاحب کہیں مالک صاحب کہیں وہ لڑکے وہ بچے اپنے کام پہ تو لگے ہوئے جو آپ نے چھوڑا تھا اس کو جو راہ آپ نے دکھائی تھی جو بندگ تھمایا تھا آپ نے تو آپ پھر مڑ کے بین پی عوامی کے منشور پہ آپ آگئے ہیں تو وہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں ان کی جوانیاں برباد ہوئی وہ آپ سے یہ سوال کرتے ہیں یہ راستہ آپ نے ہمیں کیوں دکھایا مو موڑ کے چلے گئے یہ ڈرتے ہیں ان سے جناس فکر اسی لیے مختلف ہتھکنڈے استعمال کر کے ہمارے خلاف پلین کر کے جو آج کل پروگرام دیا جا رہا ہے جو ماہول کریٹ کیا جا رہا ہے وہ اس لیے وہ ڈرتے ہیں ان سے ہم نے ہر فورم پہ بات کیے ڈاکٹر اللہ نظر سے بات کرو نواب خیروش کے بیٹوں سے بات کرو نواب مری کے بیٹوں سے بات کرو نواب اکبر خان کے بیٹوں سے بات کرو درتے کے فرزندوں سے بات کرو ان لوگوں کا یہی رونا رہا ہے نیجین کو مار دو فوجی آپریشن کرو خوددار میں فوجی آپریشن کرو ہواران میں فوجی آپریشن کرو نہیں جناب ہم اس درتے کے وارث ہیں جناب اس پیگر ہم ادھر بیٹھے ہیں نواف صاحب کی قیادت میں ایسا ہمارے ہوتے ہو کچھ نہیں ہوگا ایسا ہم ہونے دیں گے جنب اس بکر یہ مسئلہ لانڈ اڈر کا نہیں ہے آج کل جو اٹھایا ہوا ہے یہ مسئلہ نواف صاحب کو داد دوں گا سلام پیش کروں گا اپنے سٹینڈ پر اپنے موقف پر کھڑا ہونے کا اتنے پریشر کے باوجود سارے ایوان کی طرف سے مبارک بات دوں گا اس حب کے جو پیٹ میں درد ہے دوستو نے بات کی اسی در ریکرڈ ایک ہے ہم اس دردی کی وارث ہیں ہم اپنے وسائل کے وارث ہیں ہم کبھی بھی اس سے دست بردار نہیں ہیں اور ریکرڈ ایک ابھی اس پوزیشن میں نواف صاحب میں لاکھیں نہیں پہنچا ہے کہ کسی کے پیٹ میں حضم ہوگا یا کچھ ہوگا یہ ایک پولیٹیکل اشیو بن گیا ابھی نواف صاحب ہو یا نہ ہو کوئی ہو نہ ہو اس پہ ابھی کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا نختلف بیٹھ کے ہم نے اس معاملے بھی گفشپ کیے واتے کیے جنابی والا جس کرسی پہ آپ بیٹھے ہیں آپ نے پہلے ایک بیٹھا تھا وہ کچھ سازشوں کا شکار کسی کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے کچھ دوت کسی کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں ہم ان کو منع کرتے ہیں بلوستان اس چیز کا محتمل نہیں ہو سکتا اس کے سینے میں بہت سارے چھے تھے اور ضرب نہ لگایا جائے جناب اس بکر کسی کے ہاتھوں میں اس کو کھیلنے کی ضرورت نہیں ہے اس چیز میں کامیاب انشاءاللہ نہیں ہوگا بلوستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے وہاں نواب صاحب بیٹھے ہوئے انہاں اکپرخم بیٹھا کرتا تھا یہاں یہاں میں بیٹھا ہوں ہیر بیار کا سویٹ تھا یہ میر صد اللہ بیٹھا ہے گزن مری کا سویٹ تھا وہ کس ڈگر جا رہے ہیں کونسا راہ دکھانے ہیں آپ ہمیں جنگیں ہم نے لڑی سٹیٹ کے ساتھ جنگیں شروع میں میرے گھر سے شروع ہی میں نے لڑی شہادتیں پائی ٹف ٹائم دیا سٹیٹ کو بہت خوبی سب کو علم ہے لیکن پھر میں نے دیکھا اپنے بچوں کے ہاتھ میں میں ہتھیار نہیں تھمانا چاہتا راستہ یہ نہیں ہے میں یہ ہتھیار استعمال کرو گا جب یہ ہتھیار ہم استعمال کر رہے ہیں ہمیں یقینیں کرتے رہیں گے کچھ قوتیں چاہتے ہیں کہ یہ ہتھیار بھی ان سے چھینا جائے یہ کس گلی کس کو لے جا رہے ہیں ان کو علم نہیں ہے ہم نے اپنے بسترے وہیں چھوڑے ہوئے ہیں وہاں سے اتھر کے آئے یہ اتھیار استعمال کر رہے ہیں یہ کوئی اپنے ذہن میں یہ نہ لائے کہ ہمارے ہوتے ہوئے یہ کچھ کریں گے چنابے والا ہم اپنا کندہ کسی کے استعمال میں نہیں دیں گے نہ کسی کے ایکسٹریشن کے لیے کسی کی بلی چڑھائی جائے کیونکہ پنجاب کے وارث ہیں کی پی کے وارث ہیں سندھ کے وارث بیٹھے ہوئے ہیں بلوستان کو شاید لا وارث سمجھتے ہیں لیکن یہ ذہن میں رہے کہ بلوستان کے وارث بھی زندہ ہے اس درسی کے سب ہوتی در زندہ ہے ابھی تک تو ہم اپنا کتان کندہ استعمال نہیں ہونے دیں گے اور اونربل کورٹ سے بھی اپیل کروں گا کہ وہ بھی اپنا کندہ استعمال نہ ہونے دیں میراج مداز جتک صاحب موسیقی